اس سے پہلے یہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو پلیز آپ یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنا آپ کو ذرا بھی لگے یہ ٹھیک ہے تو پلیز اس کو شیئر بھی کرنا باجوا نے ایسی بات کہی پچیس لفافوں کو اپنے سامنے بٹھا کے میں بھی کسی لفافے نے لفافہ دیا ہو اتنی بڑی بات پاکستان آرمی کے بارے میں کہنے کے لیے آپ لوگ یہ کلپ دیکھیں جنگ قدی جتی نہیں تیلیکشن قدی ہاریا نہیں اس کو صحیح ثابت کیا نامر باجوا نے اتنے میڈل اس کے سینے پر اور اس کا سٹیٹمنٹ دیکھیں ایسی صحافیوں کو سامنے بٹھا کے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی لڑنے کے قابل ٹینک چلنے کے قابل نہیں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مومنٹ کے لیے میرے پاس ڈیزل نہیں ہے کیا جنگ صرف انہی چیزوں سے لڑی جاتی ہے مان لو ہمارے پاس کچھ نہیں پھر بھی ایسی سوچ ہونے چاہیے جنگ کے میدان میں ایک سچے مومن کے پاس اس کا بہادر دل ایمان ہی کافی ہے اس کا رب اس کو صحیح رستہ دکھائے گا جو چیف بارہ سو عرب کا مالک ہو اور باہر بیٹھ کے مزے کر رہا ہو اسی آرمی کے بدولت کیا اس آرمی کے پاس ڈیزل نہیں ہے لون کی قسط ادا کرنے کے بعد سب سے بڑی اماؤنٹ بجٹ پاکستان آرمی کے حصے میں آتا ہے کیا اس آرمی کے ٹینک خراب ہے جس آرمی کا بجٹ پندرہ سو عرب سے بھی زیادہ ہو کیا اس آرمی کے پاس توپ نہیں کیا اتنا کچھ ملنے کے باوجود کیا یہ صحافی لوگ آپ کو بتائیں گے ٹینک کیسے ٹھیک کرنا ہے ڈیزل کہاں سے پروائیڈ کرنا ہے باجوا جب ملک چھوڑ رہا تھا ریٹائرمنٹ کے فوراں بعد اس وقت تو ان صحافیوں کو بلا کے بیٹھ کے ڈیٹیلز اپنی شہر نہیں کی جس نے یہ شہر کیا اس کے خلاف بھی کاروائی کیا آپ لوگوں نے تو پھر پاکستان آرمی کے بارے میں اتنا بڑا بیان دینے کی کیا ضرورت تھی جتنی بھی جنگ مسلمانوں نے لڑی ہیں ایک چیز تو کومن تھی ان سب نے دشمن کو دیکھ کے اپنے ہاتھ کھڑے نہیں کیے بلکہ ان کی طاقت کو دیکھ کے اپنے پاس جو کچھ بھی تھا اس حساب سے پلان بنایا اسی لیے فتح یاب ہوئے باجوا کو ان شہیدوں کا بھی خیال نہیں آیا جب پاکستانی اپنی جان سے کھیل کے دشمن کے ٹینک اڑا رہے تھے باجوا ایک ایسی گھڑی تھی جس کو اگر آپ دیکھتے ہو تو وہ صرف اپنی اوقات ہی دکھا رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں یہ سب مل کے ہم کو بیوکوب بنا رہے ہوتے ہیں